السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیار پالش کیسے کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے تو یہ دیار پالش ہم اس لہسانی کے اوپر کریں گے یہ لہسانی کی پیلنگ لگی ہوئی ہے وارٹرپروف لہسانی کی پیلنگ یہ جو ریڈ کلر میں لگی ہوئی ہے یہ ساری وارٹرپروف لہسانی لگی ہوئی ہے لہسانی کے اوپر ہم نے دیار پالش کرنے کا طریقہ آج سیکھنا ہے بہت ہی آسان ہے تو انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاں کہ ہر نئی آنوالی ویڈیو آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں دوستو اس کے اوپر پہلے ہم نے ایک کوٹ اسطر کا لگانا ہے اسطر کا کوٹ آپ ڈسٹمپر بھی لگا سکتے ہیں اور ویڈر شیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور میٹ آئل پینٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ہم یہ ویڈر شیٹ کیمیو کلر کر دیں ہم نے اس کے اوپر پالش دیار کلر کی کرنی ہے تو اس لیے یہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر کور ہو جائے گا تو اس لیے ہم اس کے اوپر ویڈر شیٹ کیمیو کا اسطر کا کوٹ دے رہے ہیں یہ لسانی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوٹ اسطر کا لگا لینا ہے یہ ہم ویڈر شیٹ کا لگا رہے ہیں کیمیو کلر ہے تو اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح برش کے ساتھ سوٹ کے اور پریس کر کے تاں کے کوئی بھی یہ کترے وغیرہ نیچے دیں نا تو آپ نے اچھی طرح پریس کر کے لگانا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ لگانا ہے یہ ایک کوٹ اس طرح آپ کا جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو سوکنے دیں جب یہ سوک جائے تو یہ ہمارا ویڈر شیٹ سارا سوک گیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم نے رگمار لگانا ہے یہ جو اس کی لائنیں بنی ہوئی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی رف ہوتی ہیں تو ان کو سمود کرنے کے لیے آپ نے ایک سو بیس نمبر کا پٹے والا رگمار لگا لینا ہے اور اس کو ان لائنوں میں ان جریوں میں اور پیلنگ کے اوپر آپ نے اچھی طرح اس کو رگمار لگا لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ نے پوری پیلنگ کے اوپر اچھی طرح رگمار ان کی جریوں میں اور پیلنگ کے اوپر آپ نے اچھی طرح ایک سو بیس نمبر کا پٹے والا رگمار لگا کر اس کو اچھی طرح سمود کر لینا ہے جب رگمار آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو برش کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح جاڑ کے دیار کلر کا آئل پینٹ لے لینا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ دیار کلر کا آئل پینٹ لے لینا ہے یہ دیکھیں ایک گیلن کے دوستو آپ نے آدھا گیلن مٹی کا تھیر ڈالنا ہے اور اس کو بنا لینا ہے اگر آپ نے کوارٹر بننا ہے تو ایک کوارٹر کے اندر آدھا کوارٹر مٹی کا تھیر ڈال کر آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور پھر برش کے ساتھ آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح اس پہلی کے اوپر ایک دیار کا کوٹ لگا لینا ہے ہم نے دیار کلر کے پالش کرنی تھی اس لیے ہم نے نیچے کیمیو کلر کا ویدر شیل لگا ہے تاکہ سانی کے ساتھ اوپر دیار آئل پینٹ کور ہو جائیں دیکھیں دوستو اس طرح آپ نے اچھی طرح پریس کر کے لگانا ہے یہ جو اس کی جریعیں لینے ان کے اندر کتریں نیچے بہ جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے خوشک برش کے ساتھ 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 اس کو پریس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ جو کتریں نیچے بہیں یہ ساری کور ہو جائیں اچھی طرح آپ نے پریس کر کے ساری جگہ اچھی طرح اس کا آئل پینٹ کا کور لگا لینے یہ جو بجلی کے بورڈ ہیں اس کے اوپر ماسکنگ ٹیپ آپ نے لگا لینی ہے تاکہ سانی کے ساتھ آپ کو لگانے کا مسئلہ نہ ہو اور جب آپ کا کورٹ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس کو اوپر ٹیپ اتار لیں ماسکنگ ٹیپ یہ ملتی ہے پینٹ کی شاپ سے تو آپ اس کو اچھی طرح پریس کر لیں تاکہ وہ بورڈ گندے نہ ہوا ٹیپ اتاریں گے وہ ساپ نکلے گئے یہ دیکھیں دیکھیں دیکھوں دوستو یہ دیار آئل پینٹ آپ نے اس طرح برش کے ساتھ اچھی طرح آپ نے ساری پیلنگ کے اوپر لگا لینا ہے اب ہم نے نیچے کیمیکل لگایا تھا اس لیے کورٹ میں ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا جب یہ سوک جائے تو پھر اس کے اوپر آپ نے پالش کرنی ہے دیار کلر کی پالش یہاں اس کو آپ نے اس طرح آپ نے پریس کر دینا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں دوستو یہ اب ہمارا آئل پینٹ ساری پیلنگ کے اوپر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو جب یہ خوشک ہو جائے چوبیس گھنٹے کے بعد تو پھر آپ نے اس کو اوپر پالش کر لیں گی ہے دیار پالش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی کا تیل دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے جیلو امبر ڈالنا ہے اور ڈارک جیلو آدھا پیکٹ ڈالنا ہے آدھا پیکٹ جیلو امبر کا ڈالنا ہے اور اس میں دس پرسنٹ ریڈ ڈالنا ہے اور دس پرسنٹ آپ نے برون ڈالنا ہے تو آپ کی دیار پالش تیار ہو جائے گی پھر آپ نے ململ کے کپڑے کے ساتھ آپ نے پوری پیلنگ کے اوپر ایک کوڑ دیار پالش کا لگا لینا ہے یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں اس طرح آپ نے پوری پیلنگ کے اوپر ایک کوڑ دیار کا آپ نے لگا لینا ہے ململ کے کپڑے کے ساتھ اور جب آپ نے پیلنگ کے اوپر اگر آپ نے گرین ڈال لیں تو پھر آپ نے اس طرح برش کے ساتھ تھوڑا سا کلر لگا کر برش کے ساتھ آپ نے اس طرح پیلنگ کے اوپر گرین ڈال لینے یہ دیکھیں دوستو جس طرح یہ بائی ڈال رہے ہیں اسی طرح آپ نے اوپر آپ نے پالش کلر میں گرین ڈال لینے ڈائی کے ذات بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ برش کے ساتھ کسی کسی پیلنگ کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں زیادہ پیلنگ کے اوپر نہیں ڈال رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کسی کسی پیلنگ کے اوپر ڈال دیں تاکہ یہ خوبصورت لگے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کسی کسی جگہ تھوڑے تھوڑے گریانٹ ڈالنے سے پیلنگ کی خوبصورتی اور زیادہ پڑھ جاتی ہے اگر آپ نہ ڈالیں صرف لائنوں کے ساتھ اوپر ململ کے کپڑے کے ساتھ یہ کلر لگا ہوئے دیار کا اس طرح لوگی لگا دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر بیچ میں آپ اس طرح گریانٹ ڈالیں گے تو یہ اور خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ نے اچھی طرح گریانٹ ڈال لینے یہ کلر چار یہ اوپر پڑے ہوئے جیلو ڈارک جیلو ریڈ اور برون یہ چار کلر آپ نے اس کے اندر استعمال کرنے اس طرح آپ نے پیلنگ چھوڑ کے یا کسی کسی جگہ پیلنے کے اوپر آپ نے اپنے اصاب سے اجام دیکھیں اچھی لگے اس طرح آپ نے اس طرح گریانٹ ڈال لینے یہ اس طرح کلر لگا دینا ہے منمر کے کپڑے کے ساتھ تھوڑا سا اور پھر برش کے ساتھ آپ نے اس کو دائن بائیں کھینچ لینا ہے یہ دیکھیں اتنے خوبصورت گریانٹ پڑ رہے ہیں اسی طرح آپ نے ساری پیلنگ کمپلیٹ کر دینا ہے جب آپ کی یہ کلر کی ساری پیلنگ کمپلیٹ ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو سوکنے دینا ہے کم سے کم دس سے بارہ گھنے سوکنے دینا ہے جب یہ سوک جائے تو پھر اس کو اوپر آپ نے ایک کھوڑ الفی وارنش کا لینا ہے دوستو الفی وارنش بنانے کا طریقہ یہ ہے آپ نے ایک کوارٹر الفی وارنش کا لینا ہے اور اس کے اندر آدھا کوارٹر مٹی کا تیل ڈال لیں یا تارپین کا تیل ڈال لیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو آپ کے الفی وارنش تیار ہو جائے گی اب یہ پہلی کے اوپر ایک کھوڑ لگائیں گے تب بھی یہ پہلی اچھی طرح شائن دے گی اگر آپ دو کھوڑ لائیں گے تو اور زیادہ شائن دیں گی تو اسی طرح آپ نے ساری پیلنگ کو وارنش لگا کر اچھی طرح سے پریس کر کے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کی فینل وارنش ٹچ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا آپ کی پیلنگ تیار ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو بہت ہی محنت ساتھ ویڈیو بنتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ حفظہ ہی ہو میں انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں یہ دیکھیں دوستو اس طرح اچھی طرح پریس کر کے اپنے ساری پیلنگ کے اوپر آپ نے الفی وارنش کا ایک کوٹ یا دو کوٹ لگا لینا ہے دیکھیں کتنی زیادہ شائن آگیا ہے ایک کوٹ سے ہی اور دو کوٹ لگائیں گے اور زیادہ شائن آ جائے گی تو یہ اس کو بھی سوکنے کے لیے دس سے بارہ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں جب یہ سوک جاتا ہے پھر یہ واٹرپروف بن جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ساری پیلنگ اب ہماری اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اب یہ ہماری فینل لک ہے یہ ویڈیو اب آپ کو کیسی لگی ہے اب آپ نے ہمیں کمینٹس کے اندر بتانا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فینل لک ہے یہ ہمارے دروازے بھی دیار کلر کے ہو گئے ہیں اور پیلنگ بھی دیار کلر کے ہو گئی ہے اور چھت کے اوپر جو ہم نے پیلنگ کی تھی اس کو بھی ہم نے دیار کلر میں کر لیا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں چھت کے اوپر بھی ہم نے اس کو جہر کلر میں دیا ہے اور ساری میچنگ کی ہے مہن دربازوں کے ساتھ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ